ماہر نے بے جان ہاتھوں سے زپ لوگ پیک اٹھایا اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں دو سال پہلے ایویڈنس ملنے کی تاریخیں بھی لکھی تھیں ان پہ گرد بھی تھی جیسے وہ پرانے باکس سے نکالے گئی ہوں ایک ڈیسلیٹ لباس کے جلے ہوئے ٹکڑے ننہ سا پرس اور ایک سینٹیٹ کینڈل اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کینڈل کا جار نکالا سٹرابری اس نے ڈھکن کھولا ایک اداس سے خوشبو سفید موم سے نکل کے سارے میں پھیلنے لگی یہ ہلال ہے اس کی آواز شکست کرداسی تھی اسی عمل کو دہراتے ہیں زیاد اس کا ہاتھ تھامے اسے لاؤنج سے کمرے تک لا رہا تھا لاؤنج میں آج پھر بہت ہلکی روشنیں تھیں گھر میں کوئی بتیاں بھی نہیں چلائی گئیں تھیں اس نے مسکر آگے سر جھٹکا اسے سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کمرہ اندر پھولوں سے سجا تھا سفید اور سرخ پھول ہر طرف خوبصورتی تھی اور ایک نئے مستقبل کا آغاز یہی مراقبہ ہے آپ چاہیں تو ہم قبر خدوا سکتے ہیں لاش کے داندوں سے ہم ضرورت نہیں ہے یہ ہلال ہے اس نے کینڈل کا ٹھکا بند کیا یہ اسی کی جیزیں ہیں اس نے چہرہ اٹھایا تو وہ برسوں کا بیمار لگتا تھا ماہر ہمیں ڈین نے تو کروانا چاہیے بیر بلن بے بسی سے اس کی کوہنی جوڑی اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا وہ روم 555 میں بھی ایسا بیمار نہیں لگا تھا جیسے آج لگ رہا تھا ایسے جیسے شوق میں ہو ضرورت نہیں ہے میں اس کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا اٹھو ہم استمبول واپس جا رہے ہیں اس نے زپ لک میں چیزیں واپس ٹالیں اور اسے اتنی سختی سے پکڑا کے ہاتھ کی رگیں ابرائیں میری تلاش ختم ہوئی یہی تجدید ہے وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا تھا مالا نے مسکرا کے ہاتھ آگے کیا اور اس نے مخملی ڈبیہ سے ایک انگوٹھی نکالی چکور چمکتا ہوا نگینہ چمکا یہ وہی ڈائمنڈنگ ہے میں نے اسے آپ کے لئے خرید لیا تھا کیونکہ یہ بہترین تھی اس نے انگوٹھی مالا کی ملی میں پہنائی مالا نے مسکرا کے ہاتھ ہنچا کر کے روشنی میں انگوٹھی کو دیکھا اگلے ہی لمحے کشمالا مبین کی مسکراہت مدہم ہوئی اس نے چون کے زیاد کو دیکھا پھر انگوٹھی کو زیاد مسکرا کے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا ایک نئی زندگی کے خواب مستقبل کی باتیں لیکن وہ صرف انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی کمری کے مدہم روشنیوں میں بھی وہ بتا سکتی تھی کہ یہ ہو بہو اس چکور ہیرے جیسا نگینہ ذرکون تھا ہیرہ نہیں تھا یہ انگوٹھی نکلی تھی یہی زندگی ہے بیٹروم میں لگے پھولوں کی پتیاں مرچھا گئیں تھی اور خوشبو باسی ہو گئی تھی دروازہ نیموہ تھا اور لاؤنج سے خوشگپیوں کے آوازیں آ رہی تھی ماہی کا کہہ کا سب سے انچا تھا عباد اور ماہی ان کا ناشتہ لائے تھے موید کی حسبت وقت کال تھی اور وہ شادی کیلئے تنی چھٹی لے چکا تھا کہ اب اسے وارٹ میں واپس پہنچنے کی جلدی تھی سوفی الحال وہی دونوں اس کے میکے کی نمائنگی کر رہے تھے نگینہ بیگم بھی باہری بیٹھی خوشگوار محفل کا حصہ بنی ہوئی تھی زیاد کی بھی ہنس کے کوئی قصہ سناتی آواز یہاں تک آ رہی تھی صرف وہی تھی جو اندر تھی سنگھار میز کے سامنے بیٹھی وہ آئینے میں جھلکتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی وہ کمرے میں کچھ لینے آئی تھی پھر یہی بیٹھ کی اس نے جھیل کے رنگ کی سبس کامدار لمبی کمیز پہن رکھی تھی کندھے پہ دبٹا تھا کانوں میں سونے کے ننے سے ٹاپس تھے اور چہرے پہ ایسی سوچ تھی جس نے زباس کی چمک کو گہنا دیا تھا کیا اسے زیاد سے پوچھنا چاہیے اس نے ہاتھ اٹھا کے انچا کیا تیز روشنیوں میں انگوٹھی کا نگینہ چمکا ہیرے جیسا لیکن وہ ہیرہ نہیں تھا وہ ذرکون تھا اس کی چمک ہوا لگتے ہی مات پڑھنے لگی تھی شاید زیاد کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہو شاید کسی دوسرے جیولر نے اس سے ڈائیمنڈ کی قیمت لے کر ذرکون بیج دیا ہو اس نے سر جھٹکا اس کے جیولر سے زیاد نے جتنے سوالات پوچھے تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بنا سرٹیفیکیٹ کے ڈائیمنڈ خرید لیا ہو وہ بھی اتنا مہنگا کہاں رہ گئی ہو ماہی مسکراتی ہوئی چوکھٹ میں آئی تو وہ چونگی پھر جلدی سے مسکرات چہرے پہ تاری کی اور برش اٹھا لیا بس آ رہی ہوں آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ برش جلدی جلدی پھرنے لگی حالانکہ بال پہلے ہی بلوڈ رائز سے سیٹ تھے ارے واہ یہ زیاد نے دیا انگوٹھی نگینے کا سائز دور سے ہی ماہی کی آنکھوں میں جمکا وہ چہہ کے قریب آئی مالا نے بجلی کی سیزی سے ہاتھ نیچے کیا لیکن ماہی لپک کے آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا پھر مسکرہات قائب ہوئی چونگ کے مالا کو دیکھا یہ تو ذر کون ہے وہ لج گئی ڈائیمنڈ رنگ نہیں دی تم لوگوں نے تو کوئی ون کیرٹ پسند کیا تھا نا نہیں مالا نے تیزے سے ہاتھ چھڑایا ہاں لیکن میں اتنی مہنگی انگوٹھی کے حق میں نہیں تھی میں نے خود زیاد سے کہا تھا کہ ذر کون لے لیں ڈائیمنڈ پہ اتنے پیسے کون خرچ کرے بگر بیٹنگ رنگ روز روز تو نہیں بنتی اور انگینہ آنٹی نے خالہ کو بھی سیٹ دیا ہے سونے کا اور مجھے ٹاپس وہاں پیسے خرچ نہ کرتے انگوٹھی تو ڈائیمنڈ کی لے لیتے ماہی خود سے بول رہی تھی جیسے اسے کچھ اچھا نہ لگاؤ پھر ایک دم اسے دیکھا جیسے چونکی ہو زیاد نے تمہیں بتا کہ ہی ذر کون رنگ دی ہے نا کہیں ڈائیمنڈ کہہ کہ ذر کون تو نہیں تھما دیا برش کرتا اس کا ہاتھ سوست ہوا زیاد سلطان مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا ایک آواز کانوں میں گنجی آف کورس ہم نے خود پسند کی تھی نا اس نے جی کڑا کر کے کہا اسے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا ہر قیمت پر اچھا میرا گفٹ کھول گے دیکھا ماہی نے بغوروں سے دیکھتے ہوئے بات بدلی اتنے گفٹ دی ہیں تم نے کون کون سا کھولوں آخری والا سب سے بیسٹ تھا وائٹ اور بلیک باکس میں آرام سے کھولے نا آج ہوں سب تمہارے انتظار کر رہے ہیں اس کے جانے کے بعد مالا نے چہرے پہ مسکرہت سجائی اور اٹھ کھڑی ہوئی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد اسے بہت سے مسکرہت دیں چہرے پہ زبردستی سجانی پڑیں گی گھڑیال بارہ بجانے کے قریب تھا اور کوئی سہر تھا جو ٹوٹنے والا تھا اس نے اپنے کانچ کے جوتے سنبھالنے تھے شاید زیاد کے پاس پیسے نہ ہو اور میں اسے پوچھ کچھ کروں گی تو اس کو برا لگے گا اس کا دل دکھے گا انکل کہاں ہیں جب وہ لوگ ماہی اور عباد کو چھوڑنے دروازے تک آئے تو ماہی نے پھر سے پوچھا وہ یہ سوال کئی دفعہ پوچھ چکی تھی اببو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ لیٹے ہوئے ہیں وہ فنکشن میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر چلے گے اس نے آپ کے گوھر سے ان دونوں کو دیکھا زیاد اور مالا ڈرائیوے میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے دھوپ ان کے اوپر سیدھی پڑھ رہی تھی مالا مسکرا رہی تھی لیکن اس کی مسکراہت میں کچھ تھا کچھ غیر آرام دیسا وہ البتہ مطمئن اور اچھے موڈ میں نظر آ رہا تھا ان کی نیچر ہی ایسی ہے زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں زاہر مسکراہتے ہوئے کار میں بیٹھی عباد نے ڈرائیونگ سیڈ سنبھالی اور کار ریورس کرنے لگا مالا اور زیادہ ان کی جانے تک بھی کھڑے رہے جیسی کار سڑک پہ نکلی ماہی کے مسکراہت گائب ہوئی اس کے چہرے پہ ایک پرسوچ جنم ایک پرسوچ سوچ جنم لینے لگی ایک چاکلیٹ پکڑانا لمبی ڈرائیو ہے گھر تک عباد نے ایک ہاتھ سٹیرنگ تھامے دوسرا ہاتھ پیچھے رکھے سویٹس کے تھال کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ماہی نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا وہ چونکوں سے دیکھنے لگا ایک چاکلیٹی یہ مانگی ہے یار رہنے دو نیری کیلریز ہیں اس نے ہاتھ بڑھا کے ڈبا بیک سٹیٹ پہ مزید پرے دھکیل دیا اب وہ عباد کی پہنچ سے باہر تھا عجیب جائلس ہو رہا تھا تم عباد بڑھ بڑھا کے رہ گیا جیسے حیرت ہوئی ہو ماہی نے جواب نہیں دیا وہ کھڑکے سے باہر دیکھ رہی تھی اس کی پیشانی پہ بل تھے وہ دونوں واپس لاؤنج میں آئے تو بنگالی ملازمہ نے بتیاں ایک دفعہ پھر سے ہلکی کر دی مالہ نے سب کے آنے پہ بتیاں تیز کی تھی پردے کھولے تھے لیکن بل بھر میں ملازمہ نے سب واپس پہلے جیسا کر دیا اندھیر اور خاموش اسے الجھن ہونے لگی بیٹھنے سے پہلے سوچ پہ ہاتھ مارا اور بتیاں روشن کر دی نگینہ بیگم اپنے تخت پہ نیم دراز تھی کمبل ہوڑے گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے تیز روشنی پہ چونکے اسے دیکھا وہ بس مسکرا کہ اپنی کرسی تک آئی زیادہ روہ بھی بیٹھے ہی تھے کہ بتی ایک دم ہلکی ہو گئی مالہ نے بے یقینی سے گردن موڑی منگالی ملازمہ سوچ کے ساتھ کھڑی جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے فوراں سے ان دونوں کا دیکھا لیکن وہ اس طرف دانستہ طور پر متوجہ نہیں تھے شاید انہیں بھی دھیروں میں رہنے کی آزت تھی اور وہ روشنیوں سے آئی لڑکی تھی اس نے پہلو بدلا کہا کچھ نہیں بس اب تو میں منتظر ہوں کہ کب ہم واپس دبئی جائیں اور ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں نگینہ بیگم محبت سے ان دونوں کا دیکھ رہی تھی مالہ بھی مسکرا دی کلفت دور ہونے لگی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے زیاد ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا پہ سنجیدگی سے بولا جہان نگینہ بیگم چونکی وہیں مالہ نے بھی تاجب سے اسے دیکھا لیکن نگینہ آنٹی کا خیال کون رکھے گا اندرانی ہے نا وہ رکھ لے گی نگینہ بیگم سانس روکے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی انہیں جیسے چکین نہیں آیا تھا زیاد تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے ہاں اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے وہ بس اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا دو ٹوک قطعی انداز وہ فیصلہ کر چکا تھا لیکن زیاد ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم الگ رہیں اچھا لگتا ہے کیا اس نے نرمی سے کہنا چاہا کس نے کہا کہ ہم ایک شہر میں رہیں گے اس نے پہلے بیوی اور پھر ماں کو دیکھا انداز بالکل پرسکون تھا کیا مطلب میں اور کشمالہ مکہ شفٹ ہو رہے ہیں آپ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیں نگینہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دوا لیا مکہ وہ حیران رہے گی مکہ کہاں سے آ گیا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ زیاد سلطان نے ہمیشہ ایک نئے شہر جا کے نئے زندگی شروع کرنے کی بات کہی تھی اس نے کبھی اس شہر کا نام نہیں لیا تھا وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ وہ دبئی میں جاب ڈھونڈ رہی ہے دبئی میں یہ اور یہ کرے گی وہ آگے سے ہوں ہوں کرتا رہتا تھا لیکن زیاد میں مکہ میں کیا کروں گی مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے اور آنٹی کو چھوڑ کے ہم اسے شدید صدمہ لگا تھا بات مکمل ہی نہیں ہو پائی زیاد ایسے کیسے بیٹا نگینہ بیگم حنوز بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی آنکھیں بھیگ رہی تھی مجھے آفس نے مکہ ٹرانسفر کر دیا ہے میں وہیں سے کام کروں گا اور تم وہاں کوئی جاب ڈھونڈ لینا اس سے پہلے کہ وہ کہتی فون بجنے لگا خالہ کی کال آ رہی تھی وہ ماہی اور عباد کا پوچھنا چاہتی ہوں گی وہ ایک ایکسکیوز میں کہہ کے اٹھ گئی کچھ مضہمل کچھ غائب دماغی سی وہ اپنی کمرے میں چلی گئی زیاد نے اسے جاتے دیکھا جب وہ باہر نکل گئی تو وہ ماں کی طرف مڑا وہ ابھی تک بے یقینی سے جیسے دل تھام کے اسے دیکھ رہی تھی تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے پھر کیا کروں اس کو آپ کے ساتھ ایک گھر میں رکھوں تاکہ ابو اس کو دو دن میں آپ کی اصلیت بتا دیں وہ قریب ہوگے دبا دبا سا گر آیا میں سنبھال لیتی ہرگز نہیں میں اپنی شادی قائم رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے قریب نہیں رہنا چاہتا تمہاری شادی میں نے کروائی ہے میں نے انہوں نے کپ کپاتی بھوڑی انگلی اپنے سینے پر رکھی آنکھیں بھیگ رہی تھی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن میں اسے آپ کے قریب نہیں رکھوں گا مکہ مکہ کیوں اسے دیکھ کے رہ گئے انگلی نیچے گر گئی میری اپنی وجو ہاتھ ہیں وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا اس نے خالہ سے بددقت بات کی سردر سے پھٹا جا رہا تھا نکلی انگوٹھی انگلی کار رہی تھی پھر وہ کمرے سے نکلی زیاد لاؤنج میں نہیں تھا نگینہ بیگم کمسم سے اپنی جگہ بیٹھیں تھی وہ اس وقت ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی ابھی واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ ہیپی برسٹری ٹو یو ہیپی برسٹری ٹو یو موسیقی دھون سماتوں میں گونجنے لگی وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گی پھر بے اختیار آواز کی سم دکھا وہ رہداری کے سرے پہ نصب ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ دروازہ بیسمنٹ کی طرف کھلتا تھا وہ دھیری دھیری دروازے کی طرف بڑھنے لگی ہیپی برسٹری ٹو یو موسیقی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر فرید لار کی تختی لگی تھی آج اس تختی نے خاموش سی ان دینوں کو یکے بعد دیگرے اندر آتے دیکھا بھیرول بالکل نہیں ڈھال تھا اور ماہر خاموش جیسے شل ہو کسی اور دنیا میں گم ہو وہ بے ساکھی سے چل رہا تھا ویلچئر نہ جانے کہاں رہ گئی تھی بیربل اندر آیا اور جوتوں سمیت آگے بڑھتا گیا لیوینگ روم خالی تھا فیضی حانم کو اس نے واپس آنے کی طلا نہیں کی تھی شاید ماہر نے بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھی ماہر نے سارا راستہ اس سے بات بھی نہیں کی تھی ویٹنگ لاؤنج ائرپورٹ فلائٹ ایکزٹ اشتہ سے ایل شپ سیاہ صوف پہ گرستہ گیا ایک بازو نیچے جھول گیا انگلیاں کالین کو چھونے لگیں اور نظریں چھت کے فانوس پہ تھی ماہر نے دھیرے سے دروازہ بند کیا زیر لب آوز بلہ پڑھا لاک کرنے کے آواز آئی پھر اس نے جھک کے جوتے اتارے پھر بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دی بولنگڑا کی قدم قدم چلتا سامنے آیا بیساکھی ہاتھ سے پھسل گئی اس نے جھک کے میز پہ سٹرابری والی کینڈل کا جار رکھا وہ سارا رستہ اسے تھامے رہا تھا دو سال سے تم کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو بیربل چھت کو دیکھ رہا تھا اس کی آواز گیلی تھی آنکھیں نم تھیں گصہ گلہ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں اس کی امید ٹوٹی تھی وہ جھوٹی امید جو ماہر نے اسے تھمائی تھی ہاں اس نے اعتراف کیا بیربل کو اس کی امید نہیں تھی لیکن وہ شوق میں لگتا تھا ہاں دو سال سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو وہ جھکا رہے بیساکی اٹھائی پھر رنگڑاتا ہوا آتشتان کی طرف بڑھنے لگا میں نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے سب کہتے تھے باز آ جاؤ لیکن میں تمہیں اور مالک کو لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پھرتا رہا میں نے دو سال تک تم لوگ کو امید دلائی کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے آتشتان تک وہ رکھا اور لائٹر اٹھایا بیساکی پھر سے لڑک گئی ماہر نے تکلیف سے اسے دیکھا پھر بیر بلک کو وہ دور تھا قریب ہوتا تب بھی آج وہ بیساکی اٹھانے کھڑانا ہوتا کوئی میرا یقین نہیں کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں تم سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا وہ خود سے بول رہا تھا لائٹر لیا اس نے چلنے کی کوشش کی میز تک کافی کافی فاصلہ تھا ٹانگ پہ زور دے کر ایک قدم اٹھایا دوسرا اور تیسرے سے پہلے وہ ایک دم لڑک کے گرا تمہارا جنون جھوٹی امید کے سوا کچھ نہیں تھا بیر بل نے بس ایک نظر اسے دیکھا وہ پہلو کے بل کالین پہ گرا تھا شاید کراہا بھی تھا لیکن بیر بل نہیں اٹھا اس نے اسے گرے رہنے دیا میں نے تم سب کا بہت وقت لیا اور اپنا بھی کیوں کہ وہ ہتھیلیوں کے بل سیدھا ہوا پھر سے کراہا وہ نے دھات سا وہیں میز کے ساتھ بیٹھ گیا ٹانگ میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تھی اور دیکھو آج تم غلط نکلے بیر بل نے بے بسی بھرے غصے سے اس کا فکرہ مکمل کیا ماہر فرید نے لائٹر کے لیور پہ انگوٹھا زور سے رگڑا شولہ جل اٹھا میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا اس نے شولہ ممبتی کے قریب کیا اس کے جلے ہوئے دھاگوں سے ذرا دور تھا میں کہنے جا رہا تھا کہ دیکھو آج میں درست ثابت ہوا اس نے شولہ دھاگے سے ٹکرایا اس نے فوراں سے آگ پکڑ لی بیر بل فرید تیزی سے سیدھا ہوا ایک الارام سا اس کے کانوں میں بجنے لگا تھا کیسے ہلال کی تمام چیزوں پر گرد تھی زیب لاغ کھلے ہوئے تھے گرد کا ہونا فطری بات ہے لیکن اس نے سٹرابری کینڈل کی طرف اشارہ کیا اس کی موم سفید اور صاف تھی خوشبو بھی برقرار ہے جبکہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا دو سال تک کانڈل ڈھکن کے بغیر رہے تو اس کی خوشبو ضائع ہو جاتی ہے وہ کالین پہ بیٹھا جلتے ہوئے شولے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کیا مطلب کیا تم اب تک نہیں سمجھی ہو سمجھی ہو ماہر تمہیں کانڈلز کیوں دکھاتا ہے ہلال کی آنکھیں چمکی اس نے تیزی سے کانڈل اٹھا کے دیکھی اس کے دھاگے سیاہ تھے وہ ایک دم کمرے میں بھاگی دھاگے جلے ہوئے ہیں لیکن موم کم نہیں ہے یعنی ماہر بھائی گفت دینے سے پہلے نئی کانڈل کو ایک دفعہ ضرور جلاتا ہے لیکن کیوں وہ جوش سے ماں کو سمجھا رہی تھی پھر اس نے لائٹر لیا اور باری باری مومبتیوں کے دھاگے جلانے لگی دھیرے دھیرے ساری مومبتی آگ پکڑنے لگی بہت دیر سے سمجھ میں آیا ہے تمہیں رابیل مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت خوشی سے جلدی کانڈلز کو پہلی کانڈل کی موم پگھر لیں لگی یہاں تک کہ وہ پوری پگھل گی ہلالیں دھڑکتے دل سے ٹویزر اٹھایا اور اسے پگھلی موم کے اندر ڈالا جب اسے واپس اوپر نکالا تو اس کے دانتوں میں ایک سنہری لوکٹ تھا ماما ماما اس نے جوش سے چیخ ماری اس کا چیرہ خوشی سے تمہا رہا تھا ماہر بھائی مجھے کانڈل میں گفٹ چھپا کے دیتا تھا موم پگھر رہی تھی خوشبویں ایک دوسرے میں مکس ہو کے سارے کو موتر کر رہی تھی اور وہ ایک کے بعد ایک مومبتی سے کچھ نکال رہی تھی نیل پالش ہیئر پین کینڈی بار کچھ پلاسٹک میں لپنا تھا اور کچھ بغیر پلاسٹک کے اتنی دیر لگی تمہیں اپنے بھائی کو سمجھنے میں رابیل مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی میز موم سے لیتھر چیزوں سے بھر گئی تھی جن کا موم باہر آدھے جمنے لگا تھا وہ اب ہنسلے ہوئے اپنے توفوں پہ جمی موم ناکھنوں سے کھرچ رہی تھی سٹرابری کی مہک والی کینڈل پگھر رہی تھی اور بیربل فرید سانس رو کے اسے دیکھ رہا تھا یعنی ہماری بہن زندہ ہے اور واہر نے سر جھکا کے مومبتی کے جار کے اندر جھانکا اس کے چہرے پہ بلاخر ایک مسکراہت ابری ایک مکمل مسکراہت اور اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے اس نے ٹویزر اٹھایا اور پگلی موم میں ڈال دیا بیربل بنا پلک چھپکائے اسے دیکھ رہا تھا ٹویزر موم کے اندر ڈوب گیا اور جب ماہر کی انگلیوں نے اسے باہر نکالا تو اس کے دانتوں میں کچھ تھا سمارٹ گٹ وہ موم میں لتری شائر کو دیکھ کے فخر سے مسکرایا قسط نمبر دس باب دوم انسان ہوتے ہیں سیپ میں بند کیڑوں کے جیسے اگر تم ڈالو چند ایک سیپ کھولتے پانی کے برطن میں تو بہت سے سیپ ایک دم پھٹ جائیں گے کھل جائیں گے اور چند ایک تیارتے رہیں گے کچھ دیر گرم پانی کی سطح پہ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو کھول دیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے چاہے وہ کیسے ہی گرم پانیوں کا اشکار کیوں نہ ہو جائیں سیاہ سفید اپارٹمنٹ میں سٹرابری کی مہک پھیلی تھی اور اونچے درو دیوار خاموشی سے لیونگ روم میں بیٹھے دو نفوس کو دیکھ رہے تھے بیربل سانس روکے ماہر کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو احتیاط سے ٹویزرز کی مدد سے کینڈل جار کے اندر سے کچھ نکال رہا تھا ٹویزر اوپر اٹھایا بیربل کی نظریں بھی اوپر کو اٹھیں ایک موم میں لچھڑی شے برامد ہوئی یہ کیا ہے وہ میز پہ جھکا ہاتھ نہیں لگا نا باہر نے ایک دم روکا تو وہ جیسے منجمد ہو گیا پھر نا سمجھی سے اس شے کو دیکھا جس کی گرم موم میز پہ رکھتے ہی جمنے لگی تھی ماہر ٹویزر کی نوک سے اس ننی شے کے اوپر سے موم ہٹانے لگا موم کے دانے الگ الگ ہونے لگے یہاں تک کہ وہ صاف ہو گئی وہ ایک موٹے کاغذ کا ٹکڑا تھا آدھے انگوٹھے جتنا ایک طرف بھوری تھی دوسری طرف سرخ ٹکڑا تکون صورت تھا ایسے کہ دو اطراف بلکل برابر تھیں اور تیسری قدرے ٹیڑی تھی جیسے کسی نے ہاتھ سے پھاڑی ہو بھوری سائٹ تو گھتے جیسی تھی اور سرخ سائٹ پرنٹڈ تھی سرخ تکون کے اوپر ایک ڈیزائن بنا تھا پیلے سبز اور نیلے رنگے ایک پھول کی پتی ہو جیسے وہ پھول کی پتی کا ٹکڑا تھا جیسے باقی آدھا پھاڑنے کے وجہ سے کٹ گیا ہو یہ کسی اپنے سے بڑے کاغذ کا حصہ ہے جس کو کسی نے ہاتھ سے پھاڑا ہے ماہر اس کو ٹویزر سے اٹھاتے الٹا پلٹا کے بغور دیکھ رہا تھا اس کاغذ کا دوسرا حصہ بھی ہونا چاہیے تھا قدرے علچ کے اس میں کینڈل جار میں جھاکا موم پگل کے شفاف نظر آ رہی تھی سیرے سے پیندے تک دوسری کوئی شائع موہام موجود نہ تھی یہ تو ایک ننہ سا کاغذ کا ٹکڑا ہے جو کسی نے غلطی سے پھاڑ کے مومبتی میں گرا دیا ہے اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حلال زندہ ہے بیربل کے کندے ڈھیلے ہوئے وہ پیچھے ہو کے بیٹھا حلال زندہ ہے اور یہ اسی نے ڈالا ہے مجھے کچن سے ایک زپ لوک بیک لا کر دو تحکم سے اشارہ کیا بیربل نے ایک نظر اس کی گری ہوئی بھی ساکھے کو دیکھا پھر موں میں کچھ بڑھ بڑھا کے اٹھ کھڑا ہوا کچن میں جا کے دو تین کیبنٹس کھولیں ایک ننہ زپ لوک بیک نکالا اور کیبنٹ کے دروازے بند کیے بنا واپس آیا انداز ناراض ناراض سا تھا بلفرض یہ حلال کی طرف سے ہے اور وہ زندہ ہے تب بھی تم نے یہ بات مجھے پاکستان میں کیوں نہیں بتائی ہم واپس کیوں آگئے وہ واپس صوفے پہ بیٹھے ہوئے قدر جنجلا گیا تھا ماہر جواب دیئے بگاہ ٹویزر سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو شفاف زپ لوک بیک میں مقید کرنے لگا اس نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا کیونکہ سرکار نے حلال کی نکلی موت کا ثبوت مجھے بہت جلدی میں بھیجوایا ہے وہ مجھے لاہور سے بھیجنا چاہتا تھا اسے کسی چیز کی جلدی تھی اس نے چہرہ کینڈل پہ جھکا کے آنکھیں بند گی پھر ایک سانس اندر کھینچی وہ جیسے حلال کی خوشبو تھی اس کے لبوں پہ مسکراہت آگی گال میں گڑھا سا بنا ہم حلال کو ڈھونڈے بھی نہ واپس کیوں آگے ماہر کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ ٹھیک ہے تم اتنے پوری اقین کیسے ہو وہ اب اکتا گیا تھا حلال زندہ ہے اور وہ سرکار کے پاس ہے اب وہ زپ لوک بیک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا سرکار نے اگر اس کو مار دیا ہوتا تو وہ اتنے جو خم کر کے اس کی نقلی موت ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتا اسے حلال زندہ چاہیے اس نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے لیکن برے حال میں نہیں اچھے حال میں وہ جیسے سوچ سوچ کے بول رہا تھا اور یہ تمہیں کیسے معلوم کیونکہ حلال کی جو چیزیں پولیس نے ہمیں دی ہیں اس کا بیک وغیرہ وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں اس کی گمشودگی کے وقت اس کے پاس بہت سی چیزیں تھیں جو کبھی نہیں ملیں اس کی بہت سی کینڈلز کتابیں سکیچ بکس رنگین پینسلز بوتل کپڑے حلال کے ساتھ اس کی چیزیں بھی کھو گئیں تھیں کوئی اس کی چیزیں کیوں چھرائے گا تاکہ وہ چیزیں اس کو مہیا کر کے اس کو خوش رکھ سکے بیروپل کا ذہن کام کرنے لگیا تھا باہر نے ہاں میں سر ہلا دیا بلکل اس نے حلال کو اس نے کاغذ کا ٹکڑا کینڈل میں ڈال دیا سرکار کو اس کا علم نہیں ہو سکا ہوگا بیربل میں بیربل نے سمجھ کے سر ہلایا پھر رک گیا لیکن حلال نے حالی کاغذ کیوں بھیجا یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے شاید وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے وہ دور خلا میں دیکھ رہا تھا ہمیں وہاں رہ کے اسے ڈھوننا چاہیے تھا بیربل شدید بیزار ہوا سرکار میرے ساتھ عرصے سے ایک گیم کھیل رہا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے دو قدم آگے رہتا ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا کیوں مطلب ہے کیونکہ میں اس کی بنائی ہوئی گیم کھیل رہا ہوں زمین پہ بیٹھے ماہر فرید کے چہرے پہ یہ کہتے ہوئے زمانے بھر کا اتمینان تھا کیا مطلب وہ ہمیشہ جیتا رہے گا اور میں اس کی لاحاصل تلاش میں ہمیشہ ناکام رہوں گا کیونکہ یہ کھیل اس کا بنایا ہوا ہے لیکن میں اب اس کا کھیل نہیں کھیلوں گا میں سرکار کو نہیں ڈھونوں گا اس طرح مجھے حلال کبھی نہیں ملے گی پھر کیسے ملے گی اب میں اپنا کھیل ترتیب دوں گا ہم واپس اس لئے آگے تاکہ وہ یہ یقین کر لے کہ میں حلال کی موت کو تسلیم کر چکا ہوں اور وہ ریلیکس ہو جائے جب وہ ریلیکس ہوگا تو وہ کوئی گلتی کرے گا اور اگر اس کے جنات نے اس کو بتا دیا بیربل نے آنکھیں گھومائی باہر دھیرے سے مسکر آیا کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے آعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا تھا تاکہ یہاں کہیں جانے والی باتیں جنات آگے نہ بتا سکے وہ چونکہ اس نے ہامے سر ہلایا ویسے بھی جنات سب کچھ نہیں جانتے نہ سب کچھ بتا سکتے ہیں اس لئے وہ چھوپی چیزوں کی لوکیشن کبھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتے بہرحال ہم دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کریں گے ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہلال مر چکی ہے مالک چنگیز شبنم سب کے سامنے تب تک میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کاغذ کا کیا مطلب ہے وہ زی بلاک بیگ میں مقید سرخ کاغذ کو دیکھ رہا تھا اور اگر اس نے ہلال کو نقصان پہنچایا نہیں اس نے کسی وجہ سے ہلال کو زندہ رکھا ہوا ہے اگر مارنا ہوتا تو اس کے اصل لاش بھیج دیتا سرکار کتنا عجیب نام ہے یہ بیربل ماتھے پہ بل ڈالے بڑھ بڑھایا نہ جانے وہ خود کیسا ہوگا وہ بوڑا ہے اور اس کے سفید بال ہیں یہ میں جانتا ہوں عمر تقریبا پچاس سے ساٹھ برس کے درمیان ہو گئی وہ مومتی کے جلتے شولے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا زیاد اور مالا ابھی ابھی سامنے سے ہٹے تھے اور نگینہ بیگم اسی طرح شلسی تخت پہ بیٹھی تھی ان کا ذر چہرہ کمزور تھا اور آنکھوں تلے ہلکے تھے بلکہ گیلی تھے اور جھریوں زیدہ بڑے ہاتھوں میں کپک پاہٹ تھی چونکہ وہ بہت سخت جادو کرتا ہے اس لئے اس نے اپنی صحت کا خالص خاص دھیان رکھا ہوگا اس عمر میں بھی وہ فٹ ہوگا ورزش کرتا ہوگا اچھی غزہ کھاتا ہوگا کالا جادو بہت سی جسمانی طوانائیاں مانگتا ہے آنسو نگینہ بیگم کی آنکھوں سے بہنے لگے بے اختیار خانسی آئی اگالدین پہ چہرہ جھکایا اگالدان پہ چہرہ جھکایا تو خون کے کترے تھوک کے ساتھ نکلے اس کی کوئی فیملی نہیں ہوگی کیونکہ ایسی انسان کا دل سخت ہوتا ہے جو دوسروں کے بچوں اور ماں کو مار سکتا ہے اس کو کسی سے محبت نہیں ہوتی کسی سائیکوپیت سیریل کلر کی طرح وہ اکیلا رہتا ہوگا وہ خانس کے سیدھی ہوئیں نڈحال چہرے سے لاؤنج کے دروازے کو دیکھا جہاں سے زیاد گیا تھا آنسو دواتر سے بہنے لگے اس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کے کلائنٹ اس کے مرید ہیں اور آہلہ عدوں پہ ہیں یقین ان اس نے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا سا آستانہ بنا رکھا ہوگا جہاں اس کے آگے پیچھے ملازم پھرتے ہوں گے اندرانی اندرانی نگینہ بیگم کمزور آواز میں پکارنے لگیں ان کو سانس چڑھ رہا تھا اس نے اپنے قریبی انسانوں کو اپنے تابع کر رکھا ہوگا وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے اس کا جادو ان پہ مکمل طور پر چھایا ہوگا وہ خانس خانس کے دھوری ہو رہی تھی زیاد کے کمرے کے دروازے سے خانسنے کے آواز اندر جا رہی تھی لیکن کوئی باہر نہیں نکلا سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ سے سلطان صاحب نے جھانکا نیچے تخت پہ بیٹھی نگینہ بیگم کا خانسی سے برا حال تھا انہوں نے ہوں میں سر جھٹکا اور واپس اندر چلے گئے یقیناً اس کا بچپن اور جوانی بہت ٹف گزری ہوگی جس نے اس کے دل کو پتھر جیسا کر دیا ہوگا اس کے اندر جذبات نہیں ہوگے نہ اسی کسی سے محبت ہوگی کیونکہ اتنا ظلم کوئی ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جس کو صرف پیسے کی حویس ہو یا جادو کی طاقت کا نشا تمہارا تجزیہ اچھا ہے سیریل کلرز بھی ایسی ہوتے ہیں اکیلے سائیکوپیت پتھر دل بیربل کھنکارا لیکن شاید اس کی کوئی فیملی ہو ہر ویلین کی فیملی ہوتی ہے ماہر ماہر نے کیک کی آواز کے ساتھ سر جھٹکا نفی میں سیلایا جیسے اس کی بات رد کی ہو بیربل نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کا فون بجنے لگا اس نے جلتی بھجتی سکرین دیکھی تو لبوں پہ مسکراہت در آئی اس کی یہ مسکراہت ماہر فرید نے غور سے دیکھی کون ہے عبرو اٹھایا لاہور کے اس ہوتل کی خوبصورت مینیجر جہاں ہم ٹھہرے تھے اسے جیسے مزا آ رہا تھا جاتے ہوئے اس نے میرا پرسنل نمبر لے لیا تھا وہ مجھے پسند کرتی ہے فون اٹھاؤ ایسے کیسے دو تین دن فون کرنے دو پھر میسج کروں گا کہ اٹھاؤ وہ دبا دبا سا گھر آیا بیربل کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا جلدی سے اسے کان سے لگایا ہیلو ساتھی خفقی سے گھر کے ماہر کو دیکھا اس کا بھائی اس کی لف لائف کبھی کامیاب نہیں ہونے دیکھا جی جی میں پہچان گیا اچھا واقعی مسکراہت غائب ہوئی قدر چونکہ ہمارے جانے کے بعد کبیرہ سادان ہوتل آئی تھی تم سے مل لیں فون رکھتے ہی وہ بے یقینی سے بولا کہا تھا نا وہ آئے گی وہ ہلکا سا مسکرایا واللہ ماہر فرید کبھی غلط نہیں ہوتا بیربل نے محض آنکھیں گھما کے ابرو اچکا دیئے ماہر اب صوفے کا سہارا لیئے خود کو گھسیڑتے ہوئے بساکی کی طرف جا رہا تھا اسے کبیرہ سادان کو کال ملانی تھی اسے اپنے ایک باہمے کی تصدیق چاہیے تھی ہیپی برس ڈے ٹو یو ہیپی برس ڈے ٹو یو اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی کسی سہر کے زیرہ سر وہ کھنچتی ہوئے بیسمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھائی تھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آواز پہ کوئی فسون سا ٹوٹا کشمالہ موبین چونک کے مڑی پیچھے اندرانی کھڑی تھی اس کی گھرتی نگاہیں ہمیشہ خاموش مگر کچھ کہتی ہوئی ہوتی تھی کشمالہ کے ماتے پہ سلویٹیں پڑی سامنے آئی اور دروازے کے سامنے جم کے کھڑی ہو گئی تم کچھن میں جاؤ اور اپنا کام کرو مگر اندرانی نہیں ہی لی جھٹائی سے دیوار بن کے کھڑی رہی جاؤ اس کی آواز بلند ہوئی کشمالہ زیاد نے رہداری کے دوسرے سیرے سے اس کو پکارا زیاد ادھر آئیں اس نے بنا مڑے آواز دی وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے آکھ کھڑا ہوا میں بیسمنٹ دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ راستہ روکے کھڑی ہو گئی ہے کیا یہ نہیں چانتی کہ میں اس گھر کی بہو ہوں وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی بہت سکون سے زیاد سے پوچھ رہی تھی کیا تم نہیں چانتی کہ کشمالہ اس گھر کی بہو ہے زیاد نے گھور کے اسے دیکھا اندرانی کی کندھے ڈھیلے ہوئے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ جیسا وہ کہہ رہی ہیں ویسا کرو وہ بھرہمی سے بولا تو اندرانی نے سر کو خم دیا پھر اسے گھورتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئی بیسمنٹ میں کارٹ کبر رکھا ہوتا ہے یا پرانا سامان وہ دونوں ساسا تھیڑیاں اترنے لگے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر کیسے کر لیا وہ جھنجلائی ہوئی نہیں تھی بس کچھ خواہ خواہ سے تھے تم امی کے وجہ سے یہ کہہ رہی ہو زیاد نے سوچ بورٹ پہ ہاتھ مارا تو مدھم بدیاں جل اٹھیں نیچے ایک لیونگ روم تھا اور سامنے چند کمرے کچھ پرانا فر نیچے رکھا تھا جو کپنوں سے ڈھکا ہوا تھا ہر طرف گرد کی مہک تھی اور اپنی وجہ سے بھی مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے پھر آپ کی امی بیمار ہیں کینسر کے آخری سٹیج پہ ہیں آپ ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں رہ رہ کے ہسپتال کے وہ دن یاد آنے لگے جو موید اور اس نے بڑی مشکل سے کارڈے تھے ماں کے سرہانے سے ایک پل کے لیے نہیں ہٹتے تھے میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑوں رہا ان کے پاس نرسنگ سٹاف ہوگا اب بو ہوں گے ملازمائیں ہوں گی وہ نرمی سے کہتے ہوئے دروازے کھول کھول کے اسے کمرے دکھا رہا تھا نیچے بھی اوپر جیسا ایک پورشن بنا تھا جو خالی تھا سوائے لاؤنج کے فرنیچر کے اس میں کچھ خاص نہ تھا آپ کو ڈرنی لگتا کہ آنکھ ذرا اوجل ہو اور وہ گر جائیں امی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں رہی تمہاری بات تو تمہیں ویسے بھی ایک نئے شہر جا کے آباد ہونا ہی ہے کیا دبئی اور کیا مکہ اور ہم دبئی آتے جاتے رہیں گے ساتھی تو ہے لیکن آپ نے فیصلہ لینے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے آگے جاتے زیاد کی کوہنی تھام کیوں سے روکا وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف مڑا اب وہ دونوں گھر سے اٹے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے کچھ فیصلے گھر کے مرد نے لینے ہوتے ہیں کشمالہ کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے یہ فیصلہ مجھے ہی لینا تھا نہیں زیاد شادی شدہ لوگ فیصلے مل کے کرتے ہیں ایک ساتھ زیاد نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامیا اور اس کے آنکھوں میں دیکھا آئی ام سوری مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا میں خوف زیادہ تھا کہ تم انکار نہ کر دو لیکن میں تمہیں مکہ میں بہت خوش رکھوں گا تم پریشان نہ ہو لیکن مکہ ہی کیوں وہاں اتنا اہم کیا ہے وہ علچ کے اس کو دیکھ رہی تھی زیاد سلطان نے گہری سانس اندر کھینچی میں ایک گناہکار انسانوں کشمالہ میرے زندگی میں بہت سے ایسے گناہ کی ہیں جو میں بتا نہیں سکتا لیکن وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہیں بہت سا پانی اس کے حلق میں جمع ہونے لگا اس نے بددکت تھوک نکلا اور جب میں نے تم سے شادی کرنے کا سوچا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں تھا تب میں نے امی سے کہا تھا کہ پھر سے تھوک نکلا کہ وہ دعا مانگے اور ان کی دعا سے تم مجھے ملی ہو وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا اور میں نے خود سے یہ اہد کیا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو میں اپنے آپ کو بہتر بناوں گا میں نیک نہیں ہوں لیکن گناہ گھار بھی نہیں رہوں گا اس لیے میں مکہ جا کے اپنی نئے زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں وہاں اللہ کا گھر ہے میں چاہتا ہوں میں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے زندگی میں کیے تمام گناہ کی معافی مانگوں اور ہم کورے کاغذ جیسی نئے زندگی کا آغاز کریں اس کے چہرے کے تاثرات نرب پڑ چکے تھے اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا زیاد نے ابھی تک اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اس کا انگوٹھا ذرکون کی رنگ کو چھو رہا تھا مالا نے چہرہ جھکا کے چمکتے ہوئے ذرکون کو دیکھا اور پھر اس کو اب وہ وقت تھا بات کرنے کا اب نہیں تو کبھی نہیں یہ رنگ کہاں سے لی تھی آپ نے غور سے اس کو دیکھا زیاد خاموش ہو گیا پھر سر جھکا دیا مجھے ایک بات اور بھی بتانی تھی تمہیں یہ رنگ ڈائمنٹ کی نہیں ہے اس کی لہجے میں پشمانی تھی کشمالہ کے کندے ڈھیلے پڑے ایک گہری سانس لبوں سے خارج ہوئی آئی ہم سوری میں نے تم سے جھوٹ بولا میں اتنا نہیں کماتا کہ وہ انگوٹھی افور کر سکتا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی عام رنگ دوں مجھے ڈر تھا کہ تم ہیرے سے کم کسی بھی چیز پر برا بناؤگی اس لئے میں نے ذرکون کی انگوٹھی کو ہیرہ کہہ کے تمہیں دے دیا زیاد مجھے ہیروں سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ سچ بولا اور سچ سننا ہے مجھے جھوٹ نہیں پسند مجھے دھوکہ نہیں پسند ویسے بھی مجھے وہ موٹی والی انگوٹھی زیادہ آرٹسٹک لگی تھی وہ اس کا پیشمان چہرہ دیکھ کے نرمی سے کہہ رہی تھی آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں ہیرے کی چمک پہچانتی ہوں قدر جتا کے بولی زیاد نے سر ہاں میں ہی لایا میں بس تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا لیکن کل تمہارا چہرہ دیکھ کے تمہارے لئے یہ لایا ہوں پھر ماہی اور عباد آگئے تو مجھے دینے کا وقت نہیں ملا اس نے ایک سیاہ مخملی لبیہ نکال کے کھولی مالا نے چونک کے اس کو دیکھا لبیہ کے اندر وہی موٹی والی انگوٹھی جگمگاری تھی موٹی کے دونوں طرف دو ننے ننے ہیرے لگے تھے آئی ام سوری ایک دفعہ پھر وہ بہت فکرمندی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ بھی اختیار مسکرہ دی میں آپ کی معذرت قبول کر رہی ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ دوبارہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے وہ بھی مسکرہ دیا کبھی بھی نہیں اب اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا ذرکون کی انگوٹھی اس نے اتار دی تھی آخری کمرہ رہ گیا ہے دیکھنے والا اس نے مسکرہ کے انگلی میں پروی موٹی کو دیکھا پھر یاد آیا زیاد آگے بڑھا اور آخری کمرے کا دروازہ کھول دیا اس میں ایک برک ٹیبل رکھی تھی اور میز پہ بہت سے چارٹ مک آگز رول کی ہوئے تھے ایک طرف بک شرف بنا تھا وہاں بھی بہت سے ایسے لمبے لمبے رول رکھے تھے وہ قدرین چھمے سے سب کو دیکھتی اندر داخل ہوئی وہاں گرد کی مہک بہت شدید تھی یہ کیا ہے یہ نقشے ہیں میں ایک زمانے میں نقشے جمع کرتا تھا مجھے جیوگریفی بہت پسند تھی بہت دلچسپ گرد سے وہاں کھڑے ہونا مشکل تھا وہ بس مسکرا کے ایک نظر دیکھتی باہر نکل آئی